بلکم ناظرین تی پاکٹن ڈیلی کے ساتھ کمرزمان بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے مصرد جمشیت چیما صبا ترجمان پنجاب حکومت ساتھ حواسہ موجود ہونی سے جانتے ہیں لیبرٹی چوک میں دھنے میں موجود ہے مصرد صبا آپ یہاں پہ پنجاب حکومت کی ترجمان بھی ہیں بتائیں گی کہ ابھی تک مقدمہ درج نہیں ہوا کیا وجہ ہے کیونکہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ وزیراعلا پنجاب جو ہے وہ بھی دباؤ کا شکار ہے چودی پر رہے دلائی اور اسی بنا پر ابھی تک مقدمہ درج نہیں ہوا دیکھیں کوئی دباؤ کا شکار نہیں ہے اس ایک ایف آئی آر نے اس نظام کو مزید ننگا کر دیا اور واضح ہو گیا ہے کہ یہاں پہ حکومت کس کی ہے اور جمہوری لوگوں کی یا جمہوریت کے جو سب سے بڑے عوضوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اس ملک کے گلے سڑے نظام میں کیا حیثیت ہے اور یہ نظام کے اوپر چیخ چیخ کے یہ سوال اٹھا رہے ہیں یہ بلی ایف آئی آر کا اٹھالیس گھنٹے تک نہ ہونا کہ اس ملک کے نیکس پرائی مینسٹر آج بھی اس ملک کے سب سے بڑی وفا کے جماعت کے سب سے بڑے اور پاپولر لیڈر جس کی چار سبوں میں حکومت اس کے ساتھ آخرین نمبر آف سیڈز فیڈر ابھی بھی ان کی زیادہ ہے سب سے کہتے ہوئے اور ان کے اوپر قاتلانہ حملہ پاکستان کے اندر انار کی اور پاکستان کی سالمیت کو پتلا ہے وفا کی جتنے بھی لیڈر ہوتے ہیں اور پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر جو پاکستان کو تحید رکھنے کی وجہ کو امران خان ساتھ ہے اور ان کے اوپر قاتلانہ حملے کا مطلب کیا ہے اور اس کی امران نہ ہونا اس سسٹم کو ایکسپوز کرتی ہے اور یہ ہی ہماری جنگ ہے کہ جمہوری لوگوں کو جو آئین اور ہمارے جو کانسٹیوشن کے لیے ہمارے رائٹس ہیں تمام جو حال کرانا یہ ہماری کیا جاتا ہے ہم سے کہا جا رہا ہے کہ عوام میں اور اداروں میں لڑائی جو ہے یہ ہونے کے لیے خان صاحب جو ہے اور ان کے ساتھی جو ہے یہ چیزوں کو آگے پڑھا رہے ہیں عوام اور اداروں کی لڑائی آپ کیا کہیں گے اس کی یہ اگر لڑائی ہوتی ہے تو نیجلی پاکتان کے لیے نقصان دیں اس کو کوئی نوملائز کرنے کی عوام اور اداروں کے درمیان لڑائی وہ کر رہے ہیں جس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو گیا ہے اور ہم مر بھی جائیں اور اپنے رائٹس کی بات کرنے پر اگر لڑائی ہوتی ہے تو اس کو کیا کہیں گے جو آزم سواتی کے ساتھ ہوا اس کو کون جسٹیفائی کرے گا ادارہ آئے اور جسٹیفائی کرے بتائے اور ادارے کو چاہیے کہ اگر یہ اس نے نہیں کیا نا تو پھر وہ ان لوگوں کو ایکسپوز کرے جنہوں نے یہ کیا ہے جنہوں نے ان کی پوری بزرگ گوائی ہوئی اور ان کی اس طرح کی ویڈیو ان کی بیٹی کو بھیجئے پھر ادارہ اور اعلیٰ ادریہ آئے اور آپ کو اور ہمیں جواب دیں پنجاب حکومت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے ابھی تک پنجاب کی بائیس کروڑ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عوام بارہ کروڑ جس میں شامل ہے پنجاب کی عوام وہ کھڑی ہے اور میں نے دوبارہ عرص دیا یہ کسی ہوم منسٹر کسی سی ایم کا کوئی معاملہ نہیں ہے یہ بتا رہا ہے کہ جمہوری لوگوں کے کہنے کے اوپر اور اگر ان کو کو کوئی مرڈر اٹیمٹ بھی ہو جائے پنجاب حکومت ابھی تک عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور برحال یہ جو اس واقعے کی مکمل تحقیقات چاہتے ہیں